المرسلات نام پہلی ہی آیت کے لفظ والمرسلات کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے موضوع اور مضمون اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرے کار برامت ہوں گے پہلی سات آیتوں میں ہواوں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرارہے ہو اسے لا کر دکھاؤ تب ہم اسے مانیں گے آیت آٹھ سے پندرہ تک ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کوئی کھیل یا تماشا تو نہیں ہے کہ جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے اسی وقت وہ فوراں دکھا دیا جائے وہ تو تمام نوئے انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت پر وہ آئے گا اور جب آئے گا پھر انہیں خود پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان کیا ہے آیت سولہ سے اٹھائیس تک مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ اس کی اپنی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ بھی اس کے بعد آیت اٹھائیس سے چالیس تک آخرت کے منکرین کا اور اکتالیس سے پیٹالیس تک ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لاکر دنیا میں اپنی آقبرت سوارنے کی کوشش کی ہے آخر میں منکرین آخرت اور خدا کی بندگی سے مو مڑنے والوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لو آخر کار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا اور بات اس پر ختم کی گئی ہے کہ اس قرآن سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے اسے پھر دنیا میں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں پھر توفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں پھر ان کو پھار کر جدا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا دراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے دراوے کے طور پر یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قہد کا خطرہ پیدا ہونے سے دل گداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں کبھی ان کی باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ان کی طفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں وعدہ کیا جا رہا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے مراد ہے قیامت اور آخرت واقع ہونے والی ہے یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر پانچ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے لیکن ان چیزوں کی صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ سراحت نہیں کی گئی ہے کہ یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں اس لئے مفسرین کے درمیان اس عمر میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ پانچوں صفات ایک ہی چیز کی ہیں یا الگ الگ چیزوں کی اور وہ چیز یا چیزیں کیا ہیں ہمارے نزدیک ان لوگوں کی رائے صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہوایں ہیں قیامت کے وقوع پر ہواوں کے مختلف کیفیات کس طرح دلالت کرتی ہیں زمین پر جن اسباب سے ہیوانی اور نباتی زندگی ممکن ہوئی ہے ان میں سے ایک نہائیت اہم سبب ہوا ہے ہر نو کی زندگی سے اس کی صفات کا جو تعلق ہے وہ بجائے خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی قادر مطلق اور سانے حکیم ہے جس نے اس کررہ خاکی پر زمین کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور اس غرض کیلئے یہاں ایک ایسی چیز پیدا کی جس کی صفات زندہ مخلوقات کے وجود کی ضروریات کے ساتھ ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتی ہیں پھر اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑھا کر چھوڑ دیا ہو بلکہ اپنی قدرت اور حکمت سے اس ہوا میں اس نے بیشمار مختلف کیفیات پیدا کی ہیں جن کا انتظام لاکھوں کروڑوں برس سے اس طرح ہو رہا ہے کہ انہی کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں کبھی حبس ہوتا ہے اور کبھی بازیں نسیم چلتی ہے کبھی گرمی آتی ہے اور کبھی سردی کبھی بادل آتے ہیں اور کبھی آتے ہوئے اڑ جاتے ہیں کبھی نہائیت نفع بخش بارش ہوتی ہے اور کبھی کال پڑ جاتا ہے غرص ایک ہوا نہیں بلکہ ترہ ترہ کی ہوایں ہیں جو اپنے اپنے وقت پر چلتی ہیں اور ہر ہوا کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے یہ انتظام ایک غالب قدرت کا ثبوت ہے جس کیلئے نہ زندگی کو وجود میں لانا خارج از امکان ہو سکتا ہے نہ اسے مٹا دینا اور نہ مٹا کر دوبارہ وجود میں لے آنا اسی طرح یہ انتظام کمال درجہ حکمت و دانائی کا ثبوت بھی ہے جس سے صرف ایک نادان آدمی ہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ یہ سارا کاروبار محض کھیل کے طور پر کیا جا رہا ہو اور اس کا کوئی عظیم تر مقصد نہ ہو انسان خواہ کتنی ہی دھٹائی اور بے شعوری سی کام لے کبھی نہ کبھی یہی ہوا اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ اوپر کوئی زبردست اقتدار کار فرما ہے جو زندگی کے سب سے بڑے ذریعے کو جب چاہے اس کے لئے رحمت اور جب چاہے ہلاقت کا سبب بنا سکتا ہے اور انسان اس کے کسی فیصلے کو روک دینے کی طاقت نہیں رکھتا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ اُفْقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلُنْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ پھر جب ستارے ماند پر جائیں گے اور آسمان پھار دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے فیصلے کے روز کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہے اس دن جھکلانے والوں کے لیے ماند پر جائیں گے یعنی بے نور ہو جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی آسمان پھار دیا جائے گا یعنی عالمِ بالا کا وہ بندھا ہوا نظام جس کی بدولت ہر ستارہ اور سیارہ اپنے مدار پر قائم ہے اور جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اپنی اپنی حد میں رکی ہوئی ہے توڑ ڈالا جائے گا اور اس کی ساری بندشیں کھول دی جائیں گی حاضری کا وقت آ پہنچے گا قرآنِ کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدانِ حشر میں جب نو انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کیلئے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس عمر کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا مثال کے طور پر یہ مقامات ملاحظہ ہوں سورة العراف آیت نمبر 172-173 حواشی 134-135 سورة الزمر آیت نمبر 69 حاشیہ نمبر 80 سورة الملک آیت نمبر 8 حاشیہ نمبر 14 جھٹلانے والوں کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کی آنے کی خبر کو جھوٹ سمجھا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے عامال کی جواب دہی کرنی ہوگی کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاک نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسی دنیا کو اصل زندگی سمجھا بلا استثناء وہ سب آخرے کار تباہ ہو کر رہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جسے نظرانداز کر کے کام کرنے والا اسی طرح نقصان اٹھاتا ہے جس طرح ہر اس شخص کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جو حقائق سے آنکھیں بند کر کے چلے چلتا کریں گے یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے آخرت کا انکار جس طرح پہلے گزری ہوئی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے اسی طرح آگے آنے والی قوموں کے لیے بھی یہ ہمیشہ تباہ کن ہی ثابت ہوگا اس سے نہ کوئی قوم پہلے مستثنہ تھی نہ اندہ کبھی ہوگی یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا ہے یا آئندہ ہوگا وہ ان کی اصل سزا نہیں ہے بلکہ اصلی تباہی تو ان پر فیصلے کے دن نازل ہوگی الم نخلک من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون قیل یومئذ للمکذبین کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدد تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھیرائے رکھا تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے پس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہے اس روز جھکلانے والوں کے لیے مقررہ مدد تک اصل الفاظ ہیں قدر معلوم اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ مدد مقرر ہے بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کی مدد اللہ ہی کو معلوم ہے ٹھیرائے رکھا یعنی رحم مادر جس میں استقرار حمل ہوتے ہی بچے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جمایا جاتا ہے اور اتنے انتظامات اس کی حفاظت اور پروش کیلئے کیا جاتے ہیں کہ کسی شدید حادثے کے بغیر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا اچھی قدرت رکھنے والے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک حقیر نطفے سے تمہاری ابتدا کر کے تمہیں پورا انسان بنانے پر قادر تھے تو آخر دوبارہ تمہیں کسی اور طرح پیدا کر دینے پر کیوں قادر نہ ہوں گے جھٹلانے والوں کے لیے یعنی حیات بعد موت کے امکان کی یہ سریح دلیل سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ آج اس کا جتنا چاہیں مزاق اڑا لیں مگر جب وہ دن آئے گا جسے یہ جھٹلا رہے ہیں تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا یہ ان کے لیے تباہی کا دن ہے اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَا اَحْيَاءً وَأَمْوَاتَا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتَا وَيْلُنْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمعے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہے اس روز جھکلانے والوں کے لیے میٹھا پانی پلایا یہ آخرت کے ممکن اور معقول ہونے پر ایک اور دلیل ہے یہی ایک کررہ زمین ہے جو کروڑوں اور عربوں سال سے بے حد و حساب مخلوقات کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور سب کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پیٹ میں سے ترہ ترہ کی اتحاق خزانے نکلتے چلے آ رہے ہیں پھر یہی زمین ہے جس پر ان تمام اقسام کی مخلوقات کے بشمار افراد روز مرتے ہیں اور سب کے لاشے اسی زمین میں ٹھکانے لگ جاتے ہیں اور یہ پھر ہر مخلوق کے نئے افراد کے جینے اور بسنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے اس میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے اور فلک بوس پہاڑ قائم کیے گئے ہیں جن کے موسموں کے تغیرات میں بارشوں کے برسنے میں دریاؤں کی پیدائش میں زرخیز وادیوں کے وجود میں قسم قسم کی مادنیات اور ترہ ترہ کے پتھروں کی فراہمی میں بہت بڑا دخل ہے پھر زمین کے پیٹ میں بھی میٹھا پانی پیدا کیا گیا ہے اس کی پیٹ پر بھی میٹھے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہیں کیا یہ سب اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک قادر مطلق نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور وہ محض قادر ہی نہیں ہے بلکہ علیم و حکیم بھی ہے اب اگر اس کی قدرت اور حکمت ہی سے یہ زمین اس سرو سامان کے ساتھ اور ان حکمتوں کے ساتھ بنی ہے تو ایک صاحبِ عقل آدمی کو یہ سمجھنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے کہ اس کی قدرت اس دنیا کی بساتھ لپیٹ کر پھر ایک دوسری دنیا نئے طرز پر بنا سکتی ہے اور اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ایک دوسری دنیا بنائے تاکہ انسان سے ان عامال کا حساب لے جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں جھٹلانے والوں کے لیے یعنی جو لوگ خدا کی قدرت اور حکمت کے یہ کرش میں دیکھ کر بھی آخرت کے ممکن اور معقول ہونے کا انکار کر رہے ہیں وہ اپنی اس خام خیالی میں مگن رہنا چاہتے ہیں تو رہیں جس روز یہ سب کچھ ان کی توقعات کے خلاف پیش آ جائے گا اس روز ان کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے یہ حماقت کر کے خود اپنے لیے تباہی مولی ہے انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا غلیل ولا يغنی من اللہب انہا ترمی بشرن کالقصر كأنه جمالة صفر ویل يومئذ للمکذبین چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم چھٹلایا کرتے تھے چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ تھندک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھیکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے چلو آخرت کے دلائل دینے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ واقع ہو جائے گی تو وہاں ان منکرین کا حشر کیا ہوگا تین شاخوں والا ہے سائے سے مراد دھوئے کا سایا ہے اور تین شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھوئے اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسین ہو جاتا ہے زرد اونٹ ہیں یعنی ہر چنگاری ایک قصر جیسی بڑی ہوگی اور جب یہ بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں معسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھلکوت کر رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں تباہی ہے اس دن چھپلانے والوں کے لیے کوئی عذر پیش کریں یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پر تاری ہوگی اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے مگر جب تمام شہادتوں سے ان کا مجرم ہونا پوری طرح ثابت کر دیا جائے گا اور جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کی آزاد تک ان کے خلاف گواہی دے کر ثبوت جرم میں کوئی قصر نہ چھوڑیں گے تو وہ دم بخود رہ جائیں گے اور ان کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی عذر پیش کرنے کا موقع نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفائی کا موقع دیئے بغیر ان کے خلاف فیصلہ سادر کر دیا جائے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ ایسی مضبوط شہادتوں سے ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ دم بخود رہ جائیں گے اور اپنی معذرت میں کچھ نہ کہہ سکیں گے یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے تو میرے مقابلے میں چل دیکھو یعنی دنیا میں تو تم بہت مکاریاں اور چالبازیاں کرتے رہے اب یہاں کوئی چال چل کر میری پکڑ سے بھش سکتے ہو تو ذرا بھش دکھاؤ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما كنتم تعملون اننا کذالک نجز المحسنین ویلن یومئذ للمکذبین متقی لوگ آج سائوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان عامال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے متقی لوگ چونکہ یہ لفظ یہاں مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے اس لئے متقیوں سے مراد اس جگہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلانے سے پرہیز کیا اور اس کو مان کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ ہمیں آخرت میں اپنے اقوال و افعال اور اپنے اخلاق و کردار کی جواب دہی کرنی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے یہاں یہ فقرہ اس معنی میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک مسئبت تو وہ ہوگی جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ میدان حشر میں وہ مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے علل اعلان ان کے جرائم اس طرح ثابت کر دیے جائیں گے اور آخر کار جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے دوسری مسئبت بالائے مسئبت یہ ہوگی کہ وہی ایمان لانے والے جن سے ان کی عمر بھر لڑائی رہی جنہیں وہ بے وقوف اور تنگ خیال اور رجت پسند کہتے رہے جن کا وہ عمر بھر مزاق اڑاتے رہے اور جنہیں اپنے نزدیک حقیر و زلیل سمجھتے رہے انہیں کو وہ جنت میں مزے اڑاتے دیکھیں گے کھالو اور مزے کر لو تھوڑے دن حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے کھالو اب کلام ختم کرتے ہوئے نہ صرف کفار مکہ کو بلکہ دنیا کے تمام کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمایا جا رہے ہیں تھوڑے دن یعنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لئے نہیں جھکتے اللہ کے آگے جھکنے سے مراد صرف اس کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب کو ماننا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا بھی اس میں شامل ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں یعنی جو بڑی سے بڑی چیز انسان کو حق و باطل کا فرق سمجھانے والی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہو سکتی تھی وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دی گئی ہے اس کو پڑھ کر یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کو راہ راست پر لاسکے موسیقی